ایک زمانہ تھا شریف مکہ کا دور تھا اعلیٰ حضرت حج پہ گئے ہندوستان کے بہت بڑے شائر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو گمبد خزرہ کے پاس دو خجور کے درخت تھے اب تو نہیں ہیں تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تو شائر نے اپنے انداز میں ایک تقیل باندھا اور اس نے کہا کب ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے کب ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے لوگوں نے کہا وہاں کمال کرتی کیسا تقیل باندھا بڑی داد پائی نا لوگوں سے تو کسی نے آکے یہ شیر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شائر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شیر کہا کیا تقیل باندھا ہے اعلیٰ حضرت شیر سننے کی دیر تھی چہرے پہ جلال آ گیا رگے غیرت پھڑکنے لگی کہا اس کو یہ جررت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلہ کے خیمے سے تشبیح دی لیلہ کی اوقات کیا ہے تھر تھر کانپنے لگے کہا بلا کے لاؤ اسے بلایا گیا حاضر کیا گیا اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی لیکن کہا کہ تُو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیح دی لیلہ کے خیمے سے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے فرمایا تمہارا مصر اولہ ٹھیک ہے مصر ای ثانی میں اصلاح ہوگی اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے توالحضرت نے اصلاح دی کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے سخن و شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہے تو قاب بن زہر انہوں نے کیا کہا اِنَّا رَسُولَ لَنُورٌ يُسْتَزَعُ بِهِ مُحَنَّدٌ سَيْفُ مِن سَيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ حضرت قاب بن زہر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سواحد کے نام سے معروف ہوا جب یہ قصیدہ پڑ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے قاب بن زہر کو دے دی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنا خان کو بولائیں نات خان کو بولائیں اس کو بعد میں آپ نظرانہ دے سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں اس کو جببہ دے سکتے ہیں اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ مرے حضور کا طریقہ ہے لیکن یہ تماشا نہ لگائیں یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے اور پھر جس شیر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شیر بھی چھے بار پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شیر چودری صاحب کے نام اور سارے شیر حضور کے نام چودری صاحب کے نام کوئی شیر نہیں سارے شیر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں نات کا ایک ایک مصرہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اور ایک ایک نکتہ میرے حضور کے نام ہے پورا شیر نام کر دیا کیوں اس نے زیادہ پیسے زیادہ دے دی تو اس کے نام ہی شیر ہو گیا یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شیر کرنے والا یار یہ تو چودری صاحب ہوئے کون ہے کون ہے جس کے نام شیر ہو جو حضور کا شیر ہو جب حضرت سیدہ صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا آخری وقت تو پھر ام الممنین سیدہ عاشر ری اللہ تعالیٰ انہا نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساکتہ نکل پڑا وَعَبْ يَدُّ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لئے یہ ایک شیر کہا تھا تو چیرہ اس طرح تم تمہ رہا تھا تو یہ مصرہ ان کی زبان پہ آ گیا تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی ایسے سر کیا اور کہا ذاکر رسول اللہ یہ ابو بکر کی شان نہیں یہ میرے رسول کی شان ہے تو ناد کا شیر تو نظر نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کی اوپر پڑے ام الممنین کو دکھائی دیئے تو انہوں نے کہا ذاکر رسول اللہ نہیں نہیں یہ شان میرے حضور کیے چودری صاحب کون ہوتے ہیں لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا اس نے عقیدے چھین لیے قدریں پامال کر دی اور ہمارے بہت سار انار خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شیر حضور کے لئے اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لئے پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں جانتے ہوتے ہیں یہ ناد کا شہیر ہے اور تو کون ہے تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں